موسیقی اسلام علیکم موزد خواتین وزاہب پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز پروگرام کا آغاز اس خبر سے کریں گے جو اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے کہ سینٹ الیکشنز کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے صدارتی آرڈننس جاری کر دیا گیا ہے یہ صدارتی آرڈننس دوہزار اکیس کا اطلاق پورے ملک میں ہوگا اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ جو ہر بار سینٹ کے الیکشنز کے وقت خریداری ہوتی ہے مختلف لوگوں کی لوگوں کو پیسے آفر کیا جاتے ہیں ان کو لالش دیا جاتا ہے تاکہ وہ ووٹ دیں یہ سلسلہ ختم ہو ہوسٹ ویڈنگ ختم ہو جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیمن امران خان صاحب یعنی پرائم منسٹر صاحب یہ اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے یہ خوف ہے بلکہ انہیں یہ یقین ہے کہ ان کے بہت سے ایسے ممبران ہیں جو ان سے نالاں ہیں اور وہ دوسری طرف ووٹ دے دیں گے اور ان کو دوسری طرف ووٹ دینے سے روکنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے سدارتی آرڈننس پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو یہ ایک آرڈننس فیکٹری لگا لی ہے جب بھی کوئی معاملہ نہیں ہو پاتا فس جاتا ہے رک جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ہی توڑ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس اور وہ ہے سدارتی آرڈننس اور دوسری طرف یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کے پرگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے موزف ایمانوں کے ساتھ لیکن ڈسکرشن کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد ویلکم بیک آفتر بریک جی آج کے پرگرام میں بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دسکرشن کے لیے ہمارے موزف ایمانوں کا تعروف ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب نے بسرا صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ اپنے میں جوئن کیا ہے پیمنن سے میں جوئن کیا ہے کیسر ایمش شیخ صاحب نے کیسر ایمش شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فر جوئننگ اس تر شوٹنائٹ اور پاکستان بیولز پارٹی سے میں جوئن کیا ہے آج دھامرہ صاحب نے دھامرہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پرگرام کے لیے وقت نکالا ہے سب سے پہلے بسرہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں وقفے میں جاتے ہوئے میں نے جو اوپننگ کی تھی بردائیہ میں میں نے بتایا کہ جس طریقے سے صدارتی آرڈننس لائے گیا ہے سینٹ الیکشنز کو اوپن بالٹنگ کے ذریعے کرانے کے لیے دوسری طرف یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے تو کیا یہ صدارتی آرڈننس کے ذریعے آپ اپنی رائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں آپ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا علی ممتاز پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سپیرٹ دیکھیں ہم چاہاں کہہ رہے ہیں گزشتہ ستر سال کا جو گندہ نظام ہے جو بدبورہ نظام ہے جس کو in the interest of the public democracy کیا ہے vote کو عزت دو کیا ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں یہ وہی پارٹی ہے نا جنہوں نے سی او ڈی جب سائن کیا تو اس کا آرٹیکل 23 ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوگا وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا نمبر ون نمبر ٹو ماضی میں نہیں جاتے سر یہ کس میں تھا؟ ذرا دوبارہ بتائیے گا یہ چارٹر of democracy مساقہ جمہوریت میں تھا اور مساقہ جمہوریت سن 2007 میں تھا سر 2007 میں سر اس کے بعد بھی تو الیکشنز ہوئے تھے آپ کی پارٹی پاکستان دیاری کے انصاف اس وقت بھی اسیمبلیوں میں موجود تھی سر تب آپ نے یہ اوپن بیلٹنگ کی بات نہیں کی تھی علی بھائی یہ کس پارٹی کو درمیان ہوا تھا؟ اس میں تحریک انصاف تو ستر سال میں کبھی حکومت میں نہیں آئی نام نے سی او ڈی سائن کیا سر آواز تو اٹھا سکتے تھے اعتراض تو کر سکتے تھے کہ جی چارٹر of democracy اس وقت یاد کرا سکتے تھے کہ یہ آپ بھی کی چارٹر of democracy ہے سن لے سن لے سن لے میں بالکل آپ کو مجھے موقع دیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات قوم تک جانی چاہیے جی ضرور کہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے بکاؤ مال ہے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے چھانگا مانگا ہوا آج ایک بہترین موقع ہے نا کہ جس کی جتنی سیٹے ہیں یہ آرڈیننس ہے کیا یہ قانون سازی ہے کیا پہلے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تو پتا ہوگا ناظرین تک اور وہ لوگ جو پٹواری سابان ہے وہ سمجھ لیں خاص طور پر یہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جتنی سیٹے ہیں اس کے مطابق ان کے سینیٹرز منتخب ہو جائیں پیپلز پارٹی کی جتنی سیٹے ہیں ان کے سینیٹرز منتخب ہو جائیں تاکہ کسی کو شک ہی نہ رہے آپ چھ مہینے کی ذرا ان کے سوٹ نکال کے دیکھ لیں جب سینیٹ کے چیئرمن کا الیکشن ہوا سر تب بھی آپ نے اوپن بیلٹنگ نہیں کروائی سر آپ نے اوپن بیلٹنگ نہیں کروائی میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تو تو علی ممتاز نہیں یہ بات نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ کو ریزلٹ بتا دے گا کہ انشاءاللہ اگر یہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے نا جب ہم لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں یہ بات ہم سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی نہیں ہے اس بات کو پہلے کلیئر کر لیں اس کو بھی ہم نے کنیکٹ کیا اس کو فالو کریں گے منوان نمبر ون نمبر ٹو جب ہم اس کو لے کر آئے نیشنل اسمبلی کے اندر کل آپ نے جو کچھ دیکھا اور پورے پاکستان اور دنیا میں دیکھا وہ جماعتیں جو جمہوریت کا نام لیتی تھی جو خرید و فروغ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندہ اور بدبودار نظام نہیں بدلنا چاہتے یہ لوگوں کی قیمت لگانا چاہتے ہیں یہ لوگوں کے ووٹ خریدنا چاہتے ہیں لیکن ان میں بھی ان کو آج یہ میرا سارڈ ریکارڈ پہ رکھیے گا اس کا نقصان بھی ان کو ہوگا ہم چونکہ صرف یہ چاہتے ہیں دیکھیں عمران خان وہ واحد لیڈر ہے بیس لوگ تحریک انصاف کے کے پی میں سے انہوں نے اپنے ضمیر کا سعودہ کیا انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی انہوں نے ووٹ خلاف دیا عمران خانہ نے کیا کیا ان کو نکال دیا انہوں نے سینڈ کے الیکشن میں جن بارہ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا کیا ان میں جرت ہے ان کو نکالتے ان کے خلاف کاروائی کرتے نہیں کی آج بات صرف اتنی ہے علی منتاز آپ جیسے دانشوروں کو آپ جیسے اچھے انکرز کو تو اس بات کو پرموٹ کرنا چاہیے سر میں بالکل پرموٹ کرنے کو تیار ہوں سر میں تو بلکہ کہتا ہوں اچھی بات ہے یہ جو خرید و فروغت یہ بائنگ انڈ سیلنگ کا جو بازار گرم ہے جو لوٹ سیل ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے صرف اتنا سمجھائیں جو میں نے آپ سے چند دنیازی سوالات پوچھے ہیں کہ چارڈر اف ڈیموکریسی دوہزار ساتھ میں تھا اس کے بعد پچھلے دور حکومت میں بھی سینٹ کے الیکشنز ہوئے آپ کی پارٹی نصور چلیں یہ حکومت میں نہیں تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے کم سے کم کہتو سکتے تھے بولتو سکتے تھے چیئرمن سینٹ کے جب الیکشنز ہوئے آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تب آپ نے کچھنے کا اب آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ اچھا کام ہے اچھا فیل ہے اچھا عمل ہے تو یہ پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا پہلے آپ کی اس کے اوپر کوئی پالیسی سازی نہیں تھی دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ پر اثر انداز نہیں ہو رہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کر لیتے صدارتی آرڈیننس کی ضرورت ایک میری بات سمجھئے گا یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں کلیر کر لیں منڈے کو جس میں پرسیڈنگ ہوگی یہ ٹیبل پہ جائے گا اونرے بل ججز کے پاس سپریم کورٹ میں پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں نمبر ون نمبر ٹو آپ نے جو بات کہی انڈاکٹرلی ہمارے پاس میجورٹی جب چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی سینٹ میں چونکہ یہ ضروری ہے جب آپ نیشنل اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں چونکہ قانون میں تبدیلی ہو نہیں تھی وہاں بھی بھی ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے سینٹ میں بھی وہاں سے پاس ہونا تھا اچھا اس وقت جب ہم نے اس وقت کیا اس وقت تو یہ شور شرابہ انہوں نے نہیں ڈالا انہوں نے کہا جی خریدو فروخت ہو گئی انہوں نے کہا جی جو بڑے تھے جن کے ٹیلی فون کالز گئیں پریشر پہ ووٹ لے لیے اب بھی میں کہہ رہا ہوں وقت ہے ہمیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہترین ریفارمز کرنی چاہیے جو پارٹی بھی ہار جاتی ہے شوکر بسرہ الیکشن میں ہار گیا شوکر بسرہ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے میں الیکشن کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے جس الیکشن میں آپ جیت جائیں وہ الیکشن بھی صاف خواف ہے ٹھیک ہے بسرہ صاحب آپ کی رائے ہم تو پہنچ گئی میں نے تفصیل سے آپ کو اپنی رائے دینے کا موقع دیا اسی لیے جی اسی لیے کہ تاکہ پھر ایک دفعہ آپ کھل کر اپنا جو ہے وہ پوائنٹ اف یو ایکسپلین کر دیں اب ہمیں وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آئیں گے تو آج زامرہ صاحب اور اپوزیشن میں جی وقفہ لینا ہے یہ ٹائم ہے مارے پاس جی ابھی ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کیسے رہے میں شیخ صاحب آپ نے سن لی آئے کہ بسرہ صاحب نے تفصیل سے اپنا پوائنٹ اف یو دیا آپ ان کے کس کہی بھی بات سے اگری کرتے ہیں کس سے ڈس اگری کرتے ہیں کیسے رہے میں شیخ صاحب کس سے بات کریں گے پوزیٹیب انسان یا وہی کام کر رہے ہیں صدارتی آرڈننس والا کیسے رہے میں شیخ صاحب کو اپنی بات کرنے تو دیں نا آپ پہلے ہی سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اگری کریں گے یہ بات بلکل ہی چھوٹی ہے سب سے پہلے تو یہ سیدھی اگر ہوتے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے پہلے تو کوئی بھی لاؤنا ہوتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی میں سیڈ بیر ڈسکس ہوتا ہے یہ تو پندرہ بیس منٹ میں انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی میں بلڈوز کر دیا پھر نیشنل اسمبلی میں اس کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں بات تو انہوں نے جب پھٹ کیا تو یہ خود انہوں نے واک آؤٹ کر دیا پہلی بار میں نے دیکھا اپنی یہ پارلیمنی لائف میں کہ یہ کوئی ٹریری بینچیز واک آؤٹ کر رہے اچھا اس کے علاوہ میں اس کے میرٹ پہ آتا ہوں میں اس کو بلی بھی نہیں کرتا کہ پارٹی کے حساب سے لازمی ہونا چاہیے کیوں میں ایک میمبر الیکٹ ہوا ہوں مجھے لوگوں نے بھی الیکٹ کیا ہے میری پارٹی نے بھی ٹکٹ دیا ہے تو میں کیسے صرف پارٹی جو کہے گی وہ اگر اس کا میں کوئی کوئی میں کوئی ان کا نہیں ہوں کہہ غلام ہوں میں پارٹیوں کا اور میں یہ کہوں گا کہ بلڈوز کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کنسنسس بنائیں پارٹی کے اندر بھی ڈیویٹ ہوتی ہے اور ڈسکس ہوتا ہے دیکھیں اس طرح میمبروں کو اگر آپ باؤنڈ کر دیں گے تو یہ پھر قانون اور کیوں اگر اتنا ہی یہ سپیرٹ ہوتا اتنا اچھا ہوتا تو جو پارٹی مہنی جمہوریت کی ماں ہے انگلینڈ یوکے اس میں کوئی ڈیرھ دو سو سال سے ان کی چل رہی ہے پارٹی مہنی روایات تو کبھی انہوں نے کیوں اس قدم کی امنمنٹ نہیں کی آپ کے کیونکہ میمبر آپ کے ساتھ ابھی نہیں ہیں پہلے آپ نے کر لیا بلڈوز کا جو کچھ سینٹ میں کیا جس طرح یہ نو کانفیڈنس میں جس طرح بوٹنگ ہوئی کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا اور اب آپ کو کیونکہ میمبر آپ کے ناراض ہیں اور آپ ایسے میمبروں کو لانا چاہ رہے ہیں جو کہ لوگ پسند نہیں کرتے ان کو آپ کے میمبر پسند نہیں کرتے آپ زبردستی ان پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی آڈیرنس اور اگر آڈیرنس انہوں سے ہی کرنی ہے اسمبلی چلانی ہے کیونکہ ان کی تو مجاریٹی کہیں بھی نہیں ہے یہ کہیں گے ہماری سینٹ میں بجاریٹی نہیں ہے تو صرف ایڈیرنس سے نکالتے رہیں گے پھر یہ ان اسمبلیوں کو ختم کر دیں اور آڈیرنس سے آپ ملک چلاتے رہیں یہ تو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ یہ کیوں ٹریری بینکشز ہماری بات کو سننے کوئی تیار نہیں تھا جب انہوں نے پٹ کیا اسمبلی میں اسمبلی کا ایک نام ہے طریقہ کار ہے اس کا جو بھی بل آتا ہے وہاں پہ بقاعدہ اس کو تریڈ بیر وہاں بھی ڈسکس ہوتا ہے نہ تو سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں نہ آپ اسمبلیوں میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ بالکل یہ چاہ رہے ہیں کہ لیڈر پارٹیوں میں کیا خورت ہے سپریم کورٹ نے کیا کھا ہے کہ ہر پارٹی سپریم کورٹ کا جج نے کھا ہے کہ ہر پارٹی یہاں سنگل سنگل لیڈر کی پارٹی ہے تو اگر ایک ایک شخص نے کسی جگہ پارٹی میں فیصلہ کر دینا ہے اور تمام لوگ اس کے باؤنڈ ہونے ہیں تو پھر یہ کہہ کس قسم کی جمعہ آپ کی نظر میں یہ عامریت ہے آپ کی نظر میں یہ عامریت ہے یہ طریقے کار عمرانہ طریقے کار ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہر میمبر کو رائٹ ہونا چاہیے اس کا اور اس کا فری ووڈ کا اس کو اس کو اختیار ہونا چاہیے تب ہی تو یہ جمہوریت چل سکتی ہے اور کیوں نہ وہ سسٹم میں خیر رہا ہوں جو نام دیتے ہیں آپ یوکے سے نام لیتے ہیں بریٹش بریٹش سسٹم سے آپ نے پارلیوانی جمہوریت کا آپ نے آغاز کی ہے ان کے ہاں انہوں نے محسوس نہیں کی ان کے ہاں تو اطلاق ہوتا ہے پارٹی کے ووٹ سے کہ کئی بار اسی طرح امریکہ میں یو ایس میں کہ ان کی جو پارٹییں ہیں وہ کئی بار اپنے ووٹ کو مخالبی دیتی ہیں اپنے پارٹی کے ہٹکے دیتی ہیں کیسے رہے مشک صاحب آپ چلتے ہیں آجز دامرہ صاحب کی طرف اور بسرہ صاحب آجز دامرہ صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ جب بھی آپ کا مقالمہ ہوتا ہے تو بڑا دلچسپ مقالمہ ہوتا ہے اور آجز دامرہ صاحب آپ کو آپ کے آپ کے اور ان کے پرانے تعلقات بھی ہمیشہ یاد کراتے ہیں آج بھی ایسے وو کرنے جا رہے ہیں لیکن بارا علاجز دامرہ صاحب یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کی بار بار بات کر رہے ہیں بسرہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے خود مساکہ جمہوریت میں کہا تھا کہ اوپن بیلٹیں کے ذریعے الیکشنز ہونے چاہیئے سینٹ کے بسم اللہ رحمان دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ پہلے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ صدارتی آرڈیننس دیکھیں یہ صدارتی آرڈیننس نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا ذاتی آرڈیننس ہے اس کو صدارت صدارت تو بچارے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو بے خبری میں کبھی وہ زفراللہ جمالی صاحب جو زندہ ہوتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں ٹیوٹ کر دیتے ہیں اس کی تو حالت جو ہے وہ اس پہ زیادہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ایک اہم پوسٹ پہ وہ بیٹے ہیں اس لئے یہ پی ٹی آئے اور عمران خان کا ذاتی آرڈیننس ہے جس کو قوم تصویم نہیں کرے گی اور پالیہ مینی پارٹیز اس کو تصویم نہیں کریں گی اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے اس سینس میں آرڈیننس کو عمل آئے ہیں تو جناب علی یہ سپریم کورٹ میں معاملہ کیوں گیا جب آپ کو آرڈیننس ہی لانا تھا آپ کے بنی گالا کے اندر آرڈیننس کی اچھی فیکٹریز چل رہی ہے بڑی اچھی پرادکشن چل رہی ہے اس کی جس اسیمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ بچارہ پرچیوں اور اشاروں پہ اپنے فیصلے دے جس قومی اسیمبلی کا اسپیکر اپنے گرفتار عراقی نے اسیمبلی کے پرادکشن آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت اور پاور نہ رکھ سکتے رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر محصوف صاحب جو ہیں وہ قورم کی نشاندی کرتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ان کی نیت کہ ان کی نیت کیا تھی کہ یہ ڈیبیٹ کروانا چاہتے تھے یا وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ آرڈی نے کھایا ان کو یہ خوف ہے کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کچھ دلے یہ فیصلہ کرے تب تک یہ جو پانی کل کے نیچے بہن آ جائے ہم یہ پیپوز پارٹی کا حصہ تھے اور سینٹ کی الیکشن جو ہے بی ٹی آئی سیکنڈ الیکشن لڑنے جا رہی ہے پہلے ان کے سینٹر وہاں پر موجود تھے سینٹ کی الیکشن کے فوراں بعد یہ آکے یہ بات کرتے کہ جراب ہم سیکرٹ بیلڈ پر یقین نہیں رکھتے نہ صرف سینٹ پھر پی ٹی آئی یہ بھی آرڈیننس لے کے آئے کہ قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے ہونے والے تمام انتقابات پولنگ اسٹریشن پہ لوگ آئے ووٹر آئے اور وہ کھڑا ہوکے وہاں پہ پرزائیڈنگ آفیسر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ایک ہزار لوگ کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہاتھ گنتی کر دیں اور ریلڈ دے دیں آپ سیکرٹ بیلڈ کا کانسے بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ووٹ بٹتا ہے اور دوسری بات آپ تو حکومت میں ہیں آپ تو کہتے ہیں یہ چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں لوگ ان سے مایوس ہیں ان کے محمران ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بھائی جانا آپ کو خوف کس بات کا ہے یہ قوم جان چکی ہے اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے جس سے یہ قورم کی نشاندی کرتے ہیں جس سے حکومت جو ہے وہ بھاگتی ہے وہ واک آؤٹ کرتی ہے سر لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کبھی بتا دیں نا سر آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی کہاں پر کھڑے چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف ڈیموکریسی ان سے پوچھیں یہ تو خطن انہیں کہو ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہی دو سیویلین گورنمنٹ نے پانچ پانچ سال کی حکومت پوری کی اور جو منڈیٹ ہے وہ پانچ سال کا ہوتا ہے اور دونوں پارٹیوں نے کم سے کم عوام کے اس منڈیٹ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا باقی چیزیں جو آئین میں موجود ہے اپوزیشن وہ بات کرتی ہے جب آپ کو تو تھرڈ میجاٹی کے لئے لیکن سیر جو اس وقت سوچ تھی وہ کیا سوچ غلط تھی جب چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے آخری بات کہہ رہا ہوں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو امنڈمنٹ کرنی پڑتی ہے تو تھرڈ میجاٹی کی اس میں آپ کو نیگوسیشن کرنے پڑتے ہیں باتجیت کرنی پڑتی ہے یہ حلہ گلہ ہے ہی اس لیے کہ آپ حلہ گلہ کریں اور آپ کو یہ جھوٹ جو مسلسلہ بولتے رہے ہیں کہ وہ جھوٹ آپ رینیو کر کے بات کریں مگر یہ جو آڈیننس ہے یہ کالک ہے جو پی ٹی آئی نے ایک بار پھر اپنے موہ پہ ملی ٹھیک بسرہ صاحب آپ کو موقع ضرور دیں گے ناظرین ہمیں اس موقع پہ بریک لینی ہے اور ابھی دھامرا صاحب جب بات کر رہے تھے نا بسرہ صاحب تو اس وقت آپ نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اس سے مجھے وہ انگلی یاد آگی کہ یہ امپائر کی انگلی ہے جو کھڑی ہو گئی ہے جو دوہزار چودہ میں امران خان صاحب نے دھرنے میں کہا تھا آپ نے بھی دوبارہ یہ انگلی کھڑی کر کے وہ یاد تازہ کر دی اور آپ شاید بتانا چاہ رہے ہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گی ہے سینٹ کی لیکشنز کے لئے بھی اس بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی حبتن میں حاضر بسرہ صاحب وقت پہ جاتے ہوئے آج یہ زامرا صاحب کو سنتے ہوئے آپ نے یوں انگلی کھڑی کی تھی تو اس سے وہ امپائر کی انگلی یاد آگی تھی پلیس خدا رہا ایسا نہ کیا کیجئے آپ کی پارٹی پہ ویسی ہی لیبل لگاو ہے اور آپ اس طرح سے کر کے اس کو مزید پکا کر دیتے ہیں آپ نے جواب سن لیا دھامرا صاحب کبھی اور کیسے رہے میں شیخ صاحب کبھی کیا کہیں گے آپ عجیب امتال یہ جو انگلی والی بات کینے یہ تو اب شرارہ سے باز نہیں آتے لیکن میں ایک سیریس نوٹ اس وقت میں ڈسٹرک بہاول نگر میرا میں اپنے فقیر والی ایک گھر میں بیٹھا ہوں دوستوں کے پاس اور بزرگی بھی کچھ یقین مانے وہ پروگرام سن رہے ہیں لائی مجھے دیکھ رہے ہیں بات کرو مجھے پتا کیا کہا ہے بسرہ صاحب ہماری عمر بھی ستر ستر سال ہو گئی ہے یہ ضمیروں کا جو کاروبار کرتے ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں ایک بزرگ ہے میرے چوری سرور لنگیال صاحب انہوں نے کہا ساری عمر آگے میں ہمیں دیکھتی ہو گئی ہے کہ یہ سوائے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کالا دھن ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا اب ان کو عادت پڑ گئی ہے جس طرح بلوچستان اسمبلی کو آپ کو یاد ہوگا دامرہ صاحب تو میرے بھائی ہیں یہ ہمارے لیڈر نے رات و رات اسمبلی اٹھا دی تھی اسی طرح میرے بھائی دامرہ صاحب کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خود کہا تھا انہوں نے کہ ہم نے کے پی کے اندر کیا کام دکھایا تھا تو مجھے ویسے دامرہ صاحب سے امید نہیں تھی کہ خود شہید قائد محتمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ان کی قائد ہیں آج وہ دنیا میں نہیں ہے انہوں نے خود دسخط کی ہیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر اور یہ اس کا جواب نہیں دے رہے آئیں بھائیں شاہیں میرا بھائی مار رہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کہ خود مطالبہ ہے آپ لوگوں کا جس پہ عمل پی ٹی ای کرنے جا رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ختم ہونا چاہیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے دامرہ صاحب میں کہ اگر آپ نے یہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کرنی ہے تو پھر الیکشنز جب ہوتے ہیں تب بھی یہ کام کیجئے کہ کوئی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جائے تو وہ بھی اوپن لی پھر ووٹ ڈالے اچھا اگر اگر یہی بات تھی تو مجھے بتائیے کہ جب سی او ڈی سائن کیا تو پھر آرٹیکل ٹونٹی ٹری میں صرف سیکرٹ بیلٹ انہوں نے سینٹ کا ختم کرنے کا کیوں لکھا دوسرا بھی لکھ دیتے بات یہ ہے میرے بھائی یہ صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اب دونوں پارٹیاں جو گزشتہ ستر سال میں یامریت رہی یا یہ چار چار باری ہیں ان لوگوں نے لیں پہلا تیری واری پھر ساڑی واری پہلا تون لوٹو کے رسی لوٹنے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ڈھائی سال پہلے میں اور دھامرا صاحب مل کر کیا کہتے ہوتے تھے کہ پیٹ پھار دیں گے کرپٹ ہیں بددیانت ہیں زرداری صاحب کا گلہ کٹ دیں گے سڑکوں میں گسیٹیں گے مودی کا جو آج ان کو یکا جاک اتنی محبت اور پیار ہو گیا کہ وہ نظام جس کے لیے یہ خود سائن کرتے ہیں ڈاکومنٹ میاں نواز شریف اور محطمہ بیندر بوٹو صاحبہ آئیے اس کو ہن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں سے آپ ان کی نیت ان کی بددیانتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسری بات علی ممتاز میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کونہ یہ چاہیے کہ ہم اس کو بقاعدہ بقاعدہ لے کر گئے ہیں کمیٹی کے اندر وہاں ڈسکس ہوا ہے اسمبلی میں کمیٹی زیادہ بات تو کیسر صاحب نے بیان کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ واپس آتے ہیں آپ کی طرف کیسے رہے میں شیخ صاحب کمیٹی والی بات دوبارہ دورا دیجئے بسرہ صاحب کمیٹی کی بات ٹھہریں میں آرہوں آپ کی طرف بسرہ صاحب میں واپس آرہوں میں واپس آرہوں صرف کمیٹی والی بات کیسے ہم شیخ صاحب سے بھی کروں گا فیلال جو سٹیننک کمیٹی کا علاوہ سپر اس کا ریکارڈ مگا لی گی کسرے منٹ وہ چلا ہے بیسمنٹ میں اس کو کر کے ترمیم جس طرح بھی آرڈیننس رکال رہے ہیں اگر اسی طرح ہی کرنا ہے تو پھر تو بیسمنٹ وہاں چلے اتنا اہم آرڈیننس جو ابھی رکال آیا جو اتنا اہم جو قانون کی آمنمنٹ کر رہے تھے اس کو بیسمنٹ وہاں چلے اور یہاں یہاں پہ یہاں ڈسکرس ہی نہیں ہوا اسمبلی میں یہ چاہتے یہ میں آپ کو بتاؤں کیا نیٹ شیل چاہتے کیا ہے یا تو جو ایم پی اے ان کے ان کے کنسنسر سے یہ ٹکٹ دیتے ہیں یہ تو پارٹی لیڈر ہر شیز اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہتے ہیں پارٹی کے ممبروں کی پوزیشن ہی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پیسے چلیں گے جتنا مرضی پیسے لے لیں پارٹی لیڈروں کو آپ لیں وہ ٹکٹ تب ملیں گے جب پیسے ملیں گے یہ دونوں سے تریکہ کار نہیں ہے پیٹی آئی ون مین پارٹی ہے ون مین شو ہے ان کے بندے اپنے ممبروں سے جا کے پاس کروا لیں یہ ٹیکنو کریڈز کو اور اپنے اپنے مطلب کے لوگوں کو یہ سینٹ کے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ اس میں پیسے بنانا چاہتے ہیں لیڈر پیسے بنائیں گے اور کیا ہوگا یہ کوئی تریکہ کار کہیں دنیا میں ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے جا کہ پارٹی سے مراد کیا ہے کہ پارٹی میں ڈسکس ہوتا ہے یہ اپنے ڈسکس کر کے بنائیں نا جو اپنے سینٹر بنائیں گے اس صورت میں لیڈر پیسے بنائیں گے اور اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو تب کون پیسے بنائے گا کیسے رہمی شیخ صاحب اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو تب کون پیسے بنائے گا پیسے تو ہر صورت میں آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں لوگ بناتے ہوں کہ میں اس میں کوئی اتراز نہیں کر رہا لیکن جو آلریڈی جو آلریڈی ڈیکورم ہے یوکے میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ماں ہے جہاں سے جمہوریت ہم نے لی ہے انہوں نے کیوں نہیں امینمنٹ کی ایسی ہمیں آخر کیوں ایک پانی میں نہیں سسٹم ہے انڈیا میں کیا ہے وہاں جا کے سسٹم دیکھیں یہ بات میہ نواز شریف کو سمجھائیں یہ بات میہ نواز شریف کو سمجھائیں ایک مندے کے پارٹی ہیں یہ سپریم کورٹ نے قائم ہے تو نہیں کہہ رہا کیسے رہے ہیں اگر سپریم کورٹ سے یہی فیصلہ آئے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو آپ اور آپ کی جماعت اس فیصلے کو مانیں گے اگر سپریم کورٹ سے بھی یہی فیصلہ آئے تو سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے وہ سب کے لیے قابل قبول ماننا وہ تو دیکھیں سپریم کورٹ ہے اس کے علاوہ تو ایک اس پہ اپنا جو ہمارا پوائنٹ لابیو ہے وہ ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج اس دامرہ صاحب آپ کی کیا رہا ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا تو آپ کی جماعت اس کو تسلیم کرے گی دیکھیں دیکھیں علی منطات پہلی بات تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو آنے دے مگر پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے نہیں سر میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ چلیں یوں کر لیتے ہیں کہ حق میں آئے یا خلاف آئے جو بھی فیصلہ آئے آپ اس کو تسلیم کریں گے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آئین سے چلے گا آئینی اداروں سے چلے گا یا بنی گالا سے چلے گا اچھا ان کا اعتباد نہ سپریم کورٹ پہ ہے انہوں نے اس پہ جلد بازی دکھا دی نہ پارلیمنٹ پہ ہے نہ عراقین پہ ہے اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ اپنے فنانسرز کو لانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے ممران جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ ووٹ دیں گے یہ جو پیٹ کا سور پڑ رہا ہے نا ان کو یہ ایک اور حمدردی نہیں ہے یہ کوئی حمدردی نہیں ہے یہ اپنے فنانسرز کو لینا چاہتے ہیں اور عمران صاحب نے اپنی دارتی تیم جو ہے وہ کابینا میں سینیڈر بن جاتی ہے آئی ایو لیف کی تیم آئے گی سینیڈر میں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے راکین کے فلول آف دا ہاؤس جو سپیچز ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے نور عالم اور بغیرہ 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 یہ وہ سپیچیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں ان کو نیند نہیں کرنے دیتی عمران خان کو ذرستل اشیو یہ ہے جی بسرہ صاحب دیکھیں کیا میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ آج ان کا ایک بھی جواب اگر آپ علی مطمن ہیں کہ جو ہم ان سے بات پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب دونوں نے دیا ہے چلیں آپ میرے پوچھے کے سوال جا ذرا ایک ایک کر کے جواب دے دیں آپ کو خوف کس بات کا درد کس بات کا یہ بتا رہے کون کو بتا ہے علی ممتاز پہلی بات تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بل جو ہے یہ جو آئینی ترمین ہے ایک طرف یہ ترانے بنا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت اس طرح ملے گی کہ آپ لوگوں کے ووٹ چوری کریں آپ لوگوں کا ضمیر خریدیں آپ لوگوں کو پیسے دے کر موریاں بھر کر بیگ لے جائیں کبھی آپ بلوچسٹ آن لے جائیں کبھی آپ اپنے 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 داکہ مارا ہے اچھا چیئرمن سینٹ کے الیکشنز کے لیے بسرا صاحب کیا آپ نے ووٹ خریدے جہاں بھر بھر کے یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نے تو داکہ ڈالا ہے سننے سننے میرے ایک منٹ ڈھر جائیں ایک منٹ ڈھر جائیں ایک منٹ ڈھر جائیں ووٹ کے آپ ڈاکو ہو علی ممتاز ہمارے بیس لوگ سن لے سن لے ہمارے بیس لوگوں نے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ پارٹی کے جو کینڈٹ کا اس کے سلاف بھی ہے اور وہ بکے یا جو کچھ بھی ہوا ہم نے کہا دیا تمام لوگوں کو پیسے جلتے ہیں آزاد آقین کے جاتے لینے پیسے لگیں گے پیسے پہلے لگتے رہے ہیں کہ نہیں پارٹی ٹکٹ کے لی اس کا جواب دیتے ہیں نہیں نہیں کیسر صاحب کے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ ٹکٹ جب پارٹی کی دی جاتی ہے کیا اس پر پیسے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ٹکٹ بکتی ہے کہ نہیں بکتی ہے یہ سنے سنے آپ نے اہم سوال یہاں پر اگر پارٹی ٹکٹ کے لیے لگے جاتے رہے ہیں پارٹی جو نہیں سنے سنے شیخ صاحب سنے بڑا اہم سوال ہے یہ جو لوگ امیر کبیر اور ندولتی آتے ہیں اور کارکنان جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملتے ہیں وہ سالہ سال سے محنت کرتے ہیں اور آ کر دوسرے جو باہر سے آتے ہیں پیسے والے ٹکٹ لے جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے اور اب کون اس میں پیسے بناتا ہے دیکھیں پرائم میسٹر عمران خان نے تو اس کے اوپر کیٹر کری کیسے سنے بات تو میری سن لیں سر میں یہاں پر ارز کروں سر میں یہاں پر پر تلیوی ہے پہلے ذرا اپنے گھر سے شروع کریں اور اپنا قبلہ درست کریں کیا آپ کی پارٹی نے سن دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے لیے جن لوگوں کو ٹکٹیں دی تھی کیا وہ ٹکٹیں بکی نہیں تھی کیا بیچی نہیں گئی تھی کیا پارٹی نے پیسے نہیں لیے تھے کیا جو ڈیزرونگ ورکرز نے پاکشنز ایرکین صاحب کے ان کو ٹکٹیں ملی تھی کیا ہم پارٹی کی بات نہیں کر رہا تمام پارٹیوں میں لوگ شکریت کرتے ہیں کیا یہ حقیقت ہیں بسرہ آپ کو سارا پتا ہے بجائے کیلئے ایک پارٹی کا آپ نام لو اپنا سپنی پورٹ کے جو 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 ابزرویشن ہے ہری پارٹی ہیں سنگل بسرہ صاحب کو بات مکمل کر لیں پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف بات ہوں سے سر بسرہ صاحب بات مکمل کیجئے پلیز بسرہ صاحب بات مکمل کیجئے سیاست کے اندر جو سیاست کے اندر بہت چیزیں ہیں ہمیں اس کے لئے کیسر صاحب بسرہ صاحب کو بات مکمل کر لیں دیجئے پلیز بسرہ صاحب کو بات مکمل کر لیں دیجئے پھر اس کے بعد آپ کی طرف میں آتا ہوں سے شیخ صاحب بسرہ صاحب جی بسرہ صاحب پارٹیوں سے بسکرس ہو کے ڈیویٹ ہو کے آئے تو اس پارٹی کے امیت ہے تو اگر ایک بات میں حسلہ کرنا ہے ایکشن کے نظام کو بہتر بنائیں جو پارٹی آپ دیکھ لیجئے گا جس نے ریزلٹ اناؤنس ہوگا اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا اگر ان کے اور یقیناً یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ڈر رہے ہیں یقیناً یہ آپ کو اس وقت میں یہی بات کہتے تھے ان کے لوگ سکسٹی ٹو کھڑے ہوئے تھے ہال کے اندر ووٹ کتنے نکلے تھے میرے بھائی ففتی کیا ان لوگوں نے بارہ لوگوں کے خلاف جنہوں نے وفاداری تبدیل کی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا آپ نے وہ ووٹ خریدے تھے اچھا اس کے بعد میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ بالکل ہی خریدے تھے میں کہہ رہا ہوں اگر اپنی مرتبہ ووٹ پڑھ جائے تو خریدے نہیں ہیں دوسروں کی طرف اگر اپنے ووٹ اندر چلے جائیں تو وہ خریدے گئے ہیں ہمارے بیس لوگوں نے میں پھر کہہ رہا ہوں خواہ وہ ووٹ بیچے دسپلن کی خلاف ورزی کی کیا ان کو پارٹی سے نہیں نکالا ہم لوگوں نے یہ بارہ کو نہیں ان میں جدورت نہیں ہے انہوں نے ان کو نام تک نہیں دیا میڈیا کو ان کو سامنے نہیں لے کہہ رہے ہیں ان کالی بیڑے وہ کون ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ اپنی پارٹی دسپلن خلاف ورزی کیا ابھی بھی ہم کیا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ کیا کہہ رہے ہیں پیسے کا کاروبار ہم تو میرے بھائی یہ چاہ رہے ہیں اگر ٹوٹل سیٹیں سینٹ کے اندر پنجاب میں نون لیگ کے جتنے ایم پی ایز ہیں اس کے مطابق سیٹیں مل جائیں میں بار بار یہ بات سمجھانے کی کوئی چیز کر رہا ہوں اور یہ کیا چاہ رہے ہیں اگر اس کا مطلب ہے یہ سیکرٹ بیلٹ چاہتے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے نا یہ دکان داری چلتی رہے پاس پیسے بہت دامرہ صاحب دامرہ صاحب دامرہ صاحب کو موقع دیجئے بسرہ صاحب دامرہ صاحب علی ممتاز میں بسرہ صاحب دامرہ صاحب کو بولیں دیں علی ممتاز میں تین چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہوں اور قوم بسرہ صاحب بسرہ صاحب آپ کو گنپر کے امارچ پارٹی میں سکوا پاس آنا ہے ایک لیے بات سنے میری اچھا پہلی بات تو یہ ہے تین تین چیزیں میں رکھنا چاہتا ہوں میں تین چیزیں رکھنا چاہتا ہوں بسرہ صاحب اور ان کی پارٹی موجودہ پارٹی کے سو کارڈ جو انٹی کرپشن جو ویجن ہے سو کارڈ کہہ رہا ہوں نمبر ایک بات کہ کرپشن ان کی رگوں میں ہے وہ جسٹس وجیہ دین صاحب کس پارٹی میں تھے علی ممتاز پیسوس پارٹی میں تھے یا نون میں تھے پی ٹی آئے میں تھے وہ انٹرہ پارٹی میں پارٹی کے عوضے بکے تھے اس میں رشوت جلی تھی جہاں گر ترین جب جنرل سیکرڑی بنے تھے اس لیے وہ پارٹی چھوڑ گیا یا ان کو پارٹی سے نکال دیا جب انہوں نے یہ آواز بلند کی کہ پارٹی کے عوضے انٹرہ پارٹی میں بکے ہیں یار آپ کے عوضے پارٹی میں بکے نمبر دوسری بات آپ کے لیڈر کا یہ ایک میریٹیف تھا کہ جو آزاد عراقین کے بنیاد پر حکومت بنتی ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور کرپشن ہوتی ہے یہ جو جہاد بھر بھر کے ترین صاحب لے کے آئے تھے کیا یہ خرید و فروخت نہیں تھی اور دوسری بات آپ نے جو بنیاد شروع کی تھی فارنڈ فنڈنگ میں کہ ہم ایک تبدیلی لاتے ہیں سو کال ایس اکبر میری پارٹی کا نہیں آپ کی پارٹی کا بنیادی رکن ہے عمران ایمن نیازی کا دوست تھا وہ چلا چلا کے چھ سال سے کہہ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے ابھی آپ نے کہا الیکشن کمیشن میں کہ اوپن ہیرنگ نہیں ہوگی جنابی علیک نہیں ہوگی آپ کو کلوز کرنا ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کیسے رمش شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت خدم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت